نمشکار دوستوں میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریپورٹ آئیے بات کرتے ہیں گولڈ ایم سی ایکس کی دوستوں ابھی آپ کی سکرین کے سامنے ایک گولڈ ایم سی ایکس کا چارٹ ہے جس میں میں نے پانچ منٹ کے ٹائم فریم کو لگایا ہوا ہے اور اس میں جس طریقے کی مومنٹ لاسٹ ریڈنگ سیشن میں رہی اور ابھی جو کرنٹ لائیو مارکٹ چل رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے ٹائم میں آنے والے سیشن میں وہ کون سے پرائیس لیول ہیں جو اس میں سپورٹ اور ریسٹنس کا کام کریں گے اور انہیں دیکھتے ہوئے ہمارا آگے کا کیا بھی ہوئے کیا ہمیں بائنگ کرنی چاہیے سیلنگ کرنی چاہیے یا تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے کسی بھی ٹریٹ میں انٹر کرنے سے پہلے تو آئیے شروع کرتے ہیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم پہ گولڈ ایم سی ایکس کا چارٹ دوستوں کل کے ٹریڈنگ سیشن سے اگر ہم شروعات کریں تو مارکٹ نے شروع میں ایک تھوڑا سا سیلنگ پریشر رکھا تھا اور اس کے بعد بہت دیر تک مارکٹ 800-850 کے آس پاس کہیں پر ٹریٹ کرتا رہا اور مارکٹ میں دھیرے دھیرے ایک سپورٹ بننا شروع ہے جس میں اس نے ایوننگ سیشن میں تھوڑا سا سریندھ کو اور گین کرنا شروع کر دیا پرائیسز کافی اوپر گئے اور وہاں پر مارکٹ نے ایک پرائیس کو بریک کر دیا وہ بلکل لاسٹ ٹائم تھا جب مارکٹ نے اپنا اس کا ایک یہ والا ہائی بریک کر رہا اور 170 ہائی کا ایک فریش ہائی لگایا انٹرادے کا آج ہم نے دیکھا مارکٹ میں ایک گیپ ڈاؤن اوپننگ بہت چھوٹی سی اور وہاں سے مارکٹ میں ابھی تک ایک سیلنگ پریشر جیسا چل رہا ہے جس میں ابھی تک بلکل ابھی مارکٹ نے تھوڑی سی ریکاوری دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کرن پرائیس ہے 49,110 آگے کا کیا ویو ہے کس طریقے کا ایک ٹرینڈ لگ رہا ہے ہمیں اپ سائیڈ ڈاؤن سائیڈ کو لے کر اس کو لے کر ابھی ہم بات کریں گے تو فلحال جس طریقے کا ایک ٹرینڈ ہے مارکٹ میں ایک سٹرینڈ جو بنی ہوئی تھی وہ ابھی تک تھوڑی سی کنٹینیو ہے دیکھتے ہیں ابھی کس طریقے کا ایک ٹرینڈ ہمیں ڈاؤن سائیڈ کے لیے کون سے لیولز رہیں گے جو important ہو سکتے ہیں اس کو لے کر ہم بات کریں گے چلتے ہیں پندرہ منٹ کے ٹائم فریم پہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا ویو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا مارکٹ میں ایک سیلنگ پرائیسز نیچے یہاں سے ایک سٹرینڈ اور پھر ایک ڈاؤن سائیڈ دکھانے کے بعد مارکٹ دھیرے دھیرے ایک اپ سائیڈ دکھا رہا ہے جس میں اس لیول کو ابھی تو مارکٹ نے بلکل ایک ڈبل ٹاپ جیسے ایک فرمیشن بنایا ہے پر اس کے بریک ہونے کے بھی چانسز رہے سکتے ہیں کافی زیادہ possible ہے کہ یہ شاید بریک بھی ہو جائے گا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے پر مارکٹ نے ایک ڈبل ٹاپ کا ابھی تک ایک فرمیشن بنا رکھا ہے اوپر میں سٹرینڈ تو نظر آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ مارکٹ میں ابھی کوئی بہت میجر کریکشن آ گئی ہے یا پھر کریکشن آ سکتی ہے جب تک یہ 49,000 کے اوپر ہے ابھی تب تک مارکٹ میں ایک سٹرینڈ بنی ہوئی ہے پرائیسز جو ہیں وہ اوپر کے پلیولز کو ہولڈ کر کے رکھنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی کوئی لانگ پوزیشن ہے تو آپ اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک کہ اٹلیسٹ 49,000 کو مارکٹ بریک نہیں کرتا 49,000 اگر بریک کر دیتا ہے تو پھر intraday میں آپ کوئی بھی پوزیشن اٹلیسٹ تب تک نہ لیں جب تک evening session میں یا پھر اس سے تھوڑا سا پہلے مارکٹ میں کوئی اس طریقے کی مومنٹ شروع نہ ہو جائے کہ کچھ trend clear ہو جائے کل بھی جس طریقے کا trend رہا مارکٹ نیچے گیا اوپر آیا اور اس میں بہت major کوئی change نہیں دکھا مطلب کوئی مومنٹ نہیں دکھائی مارکٹ نے بہت چھوٹا سا ایک trend رہا تو ابھی فیلحال اس trend ہی ہے صرف اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مارکٹ میں ابھی نظر آ رہا اور آگے چلتے ہیں ایک گھنٹے کے time frame پہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا view نظر آ رہا یہاں پر اگر ہم بات کریں تو مارکٹ میں ایک consolidation prices اوپر prices نیچے پھر ایک support ملا prices اوپر یہاں سے مارکٹ میں strong selling اس level کو مارکٹ نے support base بنائے ہوئے یہاں سے ایک support ملا واپس مارکٹ اوپر جانے کے لیے تیاری کر رہا دیکھیں ابھی کا جو view ہے کہ اگر مارکٹ میں کوئی strength آتی بھی ہے تو وہ ہو سکتا ہے current price سے 200-200 point اوپر کی ایک upset دکھا دیں مطلب ابھی اگر 49,100 کا level چل رہا ہے تو 300-350 تک کے level سمچ charts پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ بہت بڑی چیز نہیں ہوگی پر اس range کے آس پاس مارکٹ کو ایک بہت strong rise trend دیکھنے کو ملے گا جس میں مارکٹ واپس نیچے جانے کے لیے ایک turn لینے کی کوشش کر سکتا ہے تو فیلحال اس price پہ اور یہ بھی تب ہوگا جو مارکٹ اس level کو break کر دے گا تب تھوڑی سی مارکٹ ایک دم سے ایک upside moment دکھا سکتا ہے پھر وہاں سے correction آئے گی نہیں آئے گی وہ ایک بار ہم تب دیکھیں گے پر ایک دم سے ایک upside expected ہے اگر یہ والا level break ہو جاتا ہے 175 کا اور یہ break کب ہوگا morning session میں ہو بھی جائے گا نہیں ہوگا وہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا اور آگے چلتے ہیں چار گھنٹے کے time frame پہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا view ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں اگر ہم بات کریں تو prices اوپر تھوڑا سا correction کے بعد market نے تھوڑی recovery کو continue رکھا ایک upside trend ابھی تک ہمارے سامنے آ رہا ہے اس میں اس part میں market نے ایک strong downside کے sign دیئے ہیں جس میں market اپنی strength کو gain کرنے کی کوشش کر رہا ہے لگاتا ہے prices جو ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر جس selling zone کی ہم بات کر رہے ہیں جو کافی strong رہے سکتا ہے وہ اس line کے آس پاس کہیں پر ہو سکتا ہے اس کے اوپر market کا hold کرنا کافی جیادہ مشکل رہے گا اور یہاں پر آنے کے بعد market کے reversal کے بھی chances کافی high ہو سکتے ہیں پر ایک دم سے بڑھتے ہو market میں selling بھی تو konsolidate ہو کے جب تھوڑا سا نیچے جانے کے لیے اپنے آپ کو prepare کر رہا ہو اس time ہمیں selling کی کوئی entry لینی چاہیے فیلحال کل بھی جس طریقے کا trend تھا کوئی fresh trade carry over کرنے والا کوئی لینا غلط تھا ابھی تک بھی market جس طریقے کا ایک trend دکھا رہا ہے اس میں کوئی بھی buying یا selling دونوں ہی چیزیں تھوڑی سی غلط نظر آ رہی ہیں اور آگے چلتے ہیں daily charts پہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا view ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں تو market میں strength price تھوڑا سا نیچے اور اوپر وہاں سے واپس ایک downside یہاں پر ایک strong support prices اوپر اور وہاں سے وہ strength ابھی تک continue ہے پر market نے یہاں پر ایک تھوڑا سا selling کے indication دیئے ہوئے current price 49,115 market میں ایک recovery والی strength ابھی تک continue ہے واپس نیچے جانے کی جب کوشش ہوگی تو یہ expectation بہت زیادہ ہے کہ market 48,000 کو break کیے بینہ شاید اوپر نہ آئے تو وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ price break ہوتا بھی یا نہیں ہوتا ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ 49,000 پہ ہے 48,000 آنا بہت زیادہ مشکل ہے دیکھئے single day میں ہم نے یہ دیکھا کہ 1000 روپیز کا ایک downfall market نے دکھا دیا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو next جو correction آئے گی وہ بھی 1000 points کی آ سکتی ہے پر 500,500 point بھی دو دن میں آ سکتے ہیں کافی جیادہ possible 48,000 touch کرنا بہت زیادہ بڑی بات نہیں اور جس طریقے سے market ابھی اپنے اپنے اوپر hold کر رکھا ہوا ہے تو اس میں correction کی space تو بہت ہے پر market نے indication کب دینے ہے اس چیز کے اس کے لئے ہم تھوڑا سا اس چیز کو ایک analysis کر رہے ہیں واپس چلتے ہیں ایک گھنٹے کے time frame پہ اب ان levels کو ہم discuss کرتے ہیں جو ہمارے لئے اب آنے والے session میں important ہو سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی چیز کہ market میں اب ہی یہ important price بنا ہو ہے 175 اگر break ہوتا ہے تو آپ بہت چھوٹے سے time کے لئے آپ اس میں buying کی کوشش کر سکتے ہیں پر آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ market اگر ایک دم کسی strength کے ساتھ اچھے volume کے ساتھ اگر اوپر کی طرف نہیں بڑھ رہا تو آپ کو بہت جلدی exit کرنا پڑے گا کیونکہ یہ level کئی بار اس طریقے کے ہوتے ہیں market یہاں پر trade کر رہا ہے تو ایک دم سے اوپر گیا اور وہاں پر hold نہیں کرے گا اور market نیچھ گرنا شروع ہو جائے گا اس کی possibility ہے تو آپ بہت دھیان سے اور یہ بھی possibility یہ بھی ہو سکتی بس آپ دھیان رکھیں جو levels ہیں پہلا ایک level یہی ہے 49175 اس کے اوپر market میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ strength hold ہو رہی ہے اگر hold ہوتی ہے تو market میں 49,350 تک بھی touch ہونے کے chances بن سکتے ہیں correction میں at least سب سے پہلے اس یہ پرائیس بریک کرنا ہوگا 49,000 اس کے بعد یہ پرائیس بریک ہونا کوئی بہت major correction نہیں ہے major correction یہاں پر آئے گی 48,800 یہ پرائیس اگر بریک ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی بھی دیر اگر market اس کے نیچے sustain کر جاتا ہے تو market میں اچھی correction expect کر سکتے ہیں جس میں ہمارا next level یہ technical level تو نہیں ہے پھر بھی ہمیں consider کرنا ہوگا کیونکہ یہ ایک consolation area 48,600 break ہو رہا ہے یہ بھی break ہو جاتا تو market 48,000 جو ہم expect کر رہے ہیں اس کے touch ہونے یا اس کے test کرنے کے chances کافی high ہو جائیں گے یہ levels ہیں جو کافی important ہم ہی نظر آ رہے ہیں جس میں ان 3 levels میں سب سے زیادہ important ہے 48,800 جب تک market اس کے اوپر ہے تب تک market میں ایک strength کے بنے رہنے کے chances ہیں ابھی تک market میں یہ break ہو جا گا تو market میں single downfall ہم دیکھ سکتے ہیں تو فیلحال جو ایک trade کھرنے کی strategy میرے حساب سے جو صحیح رہ سکتی ہے وہ یہ کہ یہ پر ہم buying کریں تھوڑا سا اوپر ہم selling کا سوچ سکتے ہیں اور یہ بھی intraday اور وہ بہت تھوڑے time کے لئے اگر جب تک market continuation میں prices وہ اوپر hold ہو رہے تو دوستو یہ تھا میرا gold mcx پہ ویڈیو اچھا لگے تو like کریں شیئر کریں بنے رہے میرے ساتھ دیکھتے رہیے market report دھنی باد